لے جی اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ ہم ایک پوسٹ ٹروت ورلڈ میں رہ رہے ہیں یعنی کہ تاریخ کے ایسے دور میں آ چکے ہیں جہاں کہ لوگوں کے بیانیے کا اور حقیقت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں سچائی کا اور آپ کے کہنے کا آپس میں کسی قسم کا کوئی تعلق باستہ نہیں آپ جو مرضی بولتے چلے جائیں اور اس کے برقس جو مرضی کرتے چلے جائیں دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑ کر دیکھنے کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں خاص طور پہ جب میں نے انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینہ جورجی ایوہ کا بیان سنا کہ سرکار ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہیں وہ امیروں سے ٹیک زیادہ کلیٹ کریں اور غریبوں کا تحفظ کریں جب میں نے یہ بات پڑی تو میرا تو حسا نگل گیا میں اپنی کورسی سے گر گیا کہ یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ کیا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے ہی یہ بات ریکمینڈ نہیں کی تھی کہ پاور سیکٹر کے اندر ریفارم کرتے ہوئے بجلی کا بل بڑھایا جائے کیا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے ہی اپنی شرائط یہ نہیں لگائی تھی کرزہ دینے سے پہلے کہ پیٹرول اور گیس اور ڈیزل کے ریٹ بڑھائے جائیں کیا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جی آئی پی پیز والا معاملہ جو آپ نے ان کے ساتھ تیہ کیا ہے وہ اسی طرح رہے مگر یہ سارا بودھ جو ہے وہ سارفین پر ڈال دیا جائے کیا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کی ریکمینڈیشن کے تحت ہی یہ انڈ ڈائریکٹ ٹیکسس اشیاء پر ٹیکسس جس میں بجلی بھی شامل ہے جس میں گیس بھی شامل ہے جس میں پٹرول بھی شامل ہے جس میں ڈیزل بھی شامل ہے یہ کیا انٹرنیشنل مونٹری فنڈ کے بغیر ہی سب کچھ ہو گیا ہرگز نہیں یہ ان کی بنیادی شرائط کا حصہ تھی تو جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ غریبوں کی زندگی بہتر ہو تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے یہی میں نتیجہ خص کر سکتا ہوں کہ ہم ایک پوسٹ ٹروت ورلڈ میں رہتے ہیں ایزین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے اس کا ایوریج ریٹ آف گروت ہے یعنی برے صغیر کے اندر 5.4 پرسنٹ سے سارے ریجن سارا خطہ جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اور انفلیشن ریٹ ہے 6.6 پرسنٹ یعنی 6.6 فیصد مہنگائی ہو رہی ہے پورے خطے میں انڈیا بنگلہ دیش نپال شری لنکا پاکستان مغیرہ جب آپ پوری ایوریج لگاتے ہیں تو ایوریج کیا ہے 6.6 پرسنٹ مہنگائی اور گروت ریٹ کیا ہے 5.4 پرسنٹ یعنی کہ اچھا بھلا گروہ کر رہا ہے مگر پاکستان کے اندر گروت ریٹ کیا ہے سرکار وہ ہے ایشن ڈیویلویٹمنٹ بینک کے مطابق اس سال میں ہم 1.9 پرسنٹ پر گروہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا پاپیلیشن گروت ریٹ 2 پرسنٹ سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے در حقیقت ہم صفر سے نیچے گروہ کریں گے پر کیپٹر ٹرمز کے اندر فی بندہ ہم پہلے سے بھی زیادہ غریب ہو جائیں گے جی ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے ایشن ڈیویلویٹمنٹ بینک نے کہ ہمارے اندازے میں اگلے سال کم سے کم پچیس فیصد مہنگائی ہوگی یعنی کہ خطے کے اندر مہنگائی ہے چھ ساریا چھ فیصد اور ہمارے پاکستان کے اندر مہنگائی ہے پچیس فیصد اور یہ سب کچھ کیوں ہے کیا یہ کوئی اپنی پاکستان کی ٹیم بیٹھی تھی اکانومیس کی جنہوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح کریں گے اور اس طرح کریں گے نہیں یہ سب کچھ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ان کنڈیشنز کے ساتھ جڑا ہوئے جن کی بنیاد پہ انہوں نے ہمیں یہ تھری ملین ڈالرز کا لون دیا اور ہر بندہ ہر اکانومیس ہمیں یہ کہتا ہے چاہے وہ عاطف میاں ہو یا مفتا اسماعیل ہو اور ہم تو ان کے ہر لفظ کو ایسے دیکھتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں جیسے کہ بھائی اس سے تو بہتر کوئی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی وہ سارے یہ ہمیں کہتے رہتے ہیں درس دیتے رہتے ہیں کہ جی منڈی مارکٹ اکانومی بیسٹ ہے اسی کے تیت ہمیں ڈالر کا ریٹ ڈیٹرمنٹ کرنا چاہیے مگر حالی میں ہم نے بالکل اس کی اولٹ چیز دیکھی جنابی علی ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل مونیر صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم منی جو لانڈرنگ ہو رہی ہے اور جو سمگلنگ ہو رہی ہے اور جو منی چینجرز جو پیسے کو بڑھائی جا رہے ہیں ان سب چیزوں پر ڈنڈا دیں گے سٹیٹ بینک اور پاکستان نے بھی کہا کہ بھئی بندے بن جاؤ اور ہم نے یہ دیکھا کہ ستائیس روپے سے ڈالر نیچے آ گیا مارکٹ کی وجہ سے نہیں نیچے آیا ریاستی ایکشن کی وجہ سے نیچے آیا تو میں دوبارہ سے آپ سو یہ سوال اچھوں گا نمبر ایک یہ ہے کہ اس پوسٹ ٹوتھ ورلڈ میں جہاں ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے غریبوں کو تباہ برباد کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو غریب کے خیرخواہ ہیں ہم تو چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ترقی ہو جبکہ انہی کی پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ترقی بلکل رک گئی ہے اور سٹیک فلیشن جا رہی ہے اور دوسری طرف تمام لوگ ایک طرف وہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی حکومتی ایکشن کوئی نہیں ہونا چاہیے ایکانومی میں جبکہ جب حکومتی ایکشن ہوتا ہے کچھ ریگیلیشن ہوتی ہے کیپٹلزم کی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ نیچے آتا ہے ستائیس روپے سے نیچے آتا ہے تو آپ ہی اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ کیا آپ اس پوسٹ ٹروتھ ریٹرک کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا واقعی آپ اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے حقائق کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو بہتری کی طرف دے جانا چاہتے ہیں بہت شکریہ